دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ منیشا کلشریشت کی لکھی کہانی پریم چرئیہ رومانیت کی کوئی عمر تھوڑے ہوتی ہے کالے کاغذ کے پننے پر چپکی اپنی بلیک ان وائٹ فوٹو موبائل میں سکین کرتے ہوئے شگن سوچ رہی تھی اپنی پرانی تصویروں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی کندے تک کھلے بال، بڑی آنکھیں، بھرے ہونٹ ایلورا کی مورتیوں سی تراش کچھ ان فوٹوز کا جادو اور کچھ وہ تھی بھی بے انتہا خوبصورت پلٹ کر دیکھنے والوں نے اسے مغرور بھی بنا دیا تھا اب شگن ساٹھ سال کی ہے بھلے اس خوبصورت چندن کے پیڑ پر اب عمر کی چھال اور وقت کے ناغ لپڑ گئے ہیں لیکن من تو باورہ ہے اکیلے پن میں زد کرتا ہے کسی کے ساتھ کی دس منٹ میں اس نے سب ہی پرانے فوٹو سوشل میڈیا پر جگہ جگہ پوسٹ کر دیے یہ سوشل میڈیا بھی کیا شئے ہے یہ سب کمبخت ہمارے وقت میں نہیں ہو سکتا تھا کیا سوچتے ہوئے شگن نے اپنے موٹے شیشوں والے چشمے کو اتار کر آنکھیں ملی اور سمیں دیکھا آٹھ وجہ تھے دھڑا دھڑ لائکس گوجس لولی ٹو گوڈ ٹائپ کے کامنٹس ملنے لگے اس کا صبح سے اداس من چہک گیا اس کی کمپیوٹر ٹیبل پر پورسلے انواز میں رکھا سرخ کارنیشن کا پھول بھی مسکرا دیا ان سیکڑوں لائکس درزنوں کامنٹس کے بیچ فیس بک پر جس کے لائکس اور کامنٹس دیکھنے کی اس کو چاہا تھی وہ کہاں ہے کیا اس نے دیکھ لیے ہوں گے فوٹو دیر رات اس کے لائک کرنے سے شگن جان جائے گی کہ اب وہ فرصت میں ہے لیکن وہ کبھی کامنٹ نہیں کرتا اس کا کہنا ہے وہ وہاں پر کیول نکلی آئیڈی سے شگن کے لیے آتا جاتا ہے ان کی پروفیشنل مجبوری ہے اصلی پہچان چھپانا خیر ٹھیک دس بجے وہ اس کو فون کرے گی اس نے گلا کھنکھارا ایک گانے کی لائن گنگنانی چاہی میں تم ہی سے پوچھتی ہوں مجھے اتنا پیار کیوں ہے مگر گلے نے ساتھ نہیں دیا ماسل موٹی کھرکھراتی آواز نکلی وہ کچن میں گئی اور کالی مرز کی چائے بنا لائی چائے سے اٹھتی بھاپ اس کے چشمے پر چھا گئی اس نے پوچھا نہیں بھلا لگ رہا تھا سامنے آئینے میں اپنا دھن لائیا وجود جب سے اسے اس فیک آئیڈی والے کو پتا چلا ہے کہ شگن کا وطائن لکھنے کے سنگ سنگ سنگیت میں وشارت بھی ہے وہ ضد کرنے لگا ہے کہ کوئی گانہ سناؤ شگن ہمیشہ اس کو ٹال دیتی ہے اسے سنانے سے پہلے وہ ریاض کر لینا چاہتی ہے جانے کب سے اس نے گانا وانا گایا ہی نہیں کہاں گاتی کس کے لیے گاتی وہ تو اکیلی بینگلور میں اپنے فلیٹ میں رہتی ہے بیس سال پہلے ہزبن گزر گئے تھے اور بچے ویدیش جابسے پہلے کچھ سال تو وہ سوشلائز کرتی رہی اس کے ستری پرش دونوں میں تر رہے لیکن جلدی ہی وہ جان گئی کہ پاریوارک لوگوں کے گھروں میں اکیلے ادھیڑوں کی جگہ نہیں ہوتی ہاں سوشل میڈیا ہے اس جیسوں کے لیے اب سال میں ایک بار بچوں کے سنگ گھر میں رونکیں لوٹتی ہیں باقی سمجھ اکیلے شگن ہے اس کا فلیٹ ہے سوشل میڈیا ہے اور وہ ہے وہ کون؟ ایک اجنبی شگن بہت ٹھیک ٹھیک کہاں جانتی ہے کہ وہ کون ہے وہ تو اچانک اپنے بچپن کے شہر نینی تال سے ایک پریچت کے دھیانت پر شگن نے فیس بک پر ریسٹ ان پیس بھائیہ لکھا تھا تب ہی ان جناب کا چیٹ باکس میں میسج آ گیا تھا ہلو رگنندن میرے بچپن کا دوست تھا آپ ان سے کیسے پرچت تھیں پتا سکیں گے ہوا کیا تھا ان کو آپ بھی کیا نینی تال کی ہیں شگن نے سوالوں کی اس بوم رائنگ کے اتر میں لکھا تھا جی وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ میں چلے گئے وہ میرے بھائی کے دوست تھے ہاں بہت پہلے ہم کچھ نینی تال میں رہے ہیں ارے واہ میں وہی کا تو ہوں اچھا میں تو محس دو سال رہی وہ بھی تب جب بہت چھوٹی تھی مجھے بس پہاڑ اور گھر کے سوا کچھ یاد نہیں آپ کا پرچے اب تو میں بھی وہاں نہیں رہتا لیکن وہ شہر کی گلی گلی یاد ہے میں بی ایس ایف میں ڈی آئی جی ہوں اور راجکل کشمیر ویلی میں پوسٹڈ ہوں میرا پریوار دلی میں رہتا ہے کبھی رگنندن کی بہن سنندہ ملے تو کہیے گا کہ نیرات سنگھ نے شوک سندیش دیا ہے آپ سنندہ کو جانتے ہیں وہ تو امریکہ میں ہے اب تو میرا بھی اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اچھا اس نے کہا چلیے مل کے اچھا لگا لکھ کے وہ آف لائن ہو گیا تھا بس یہی سے چیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا یوں تو شگن اپنے فیس بک میں پروفائل فوٹو کی جگہ اپنی چار سال کی پوتی کا کیوٹ فوٹو یا اپنے ٹیریس گارڈن کے پھولوں کے فوٹو ہی لگاتی تھی لیکن جب اس اجنبی نے اس کی دو گھنگھو رومانی کوتاؤں اور ایک جوانی کے خوبصورت فوٹو کو لائک کیا تھا تو شگن الرٹ پہ آ گئی اس نے ادھیڑا وستہ والے موٹے گلاس والے چشمے کے جو ایکاتھ فوٹو تھے وہ بھی اٹھا دیے جس دن اس نے پروفائل پکچر بدلی یعنی اجلی ہسی اور آنکھوں میں کاجل والی بلاک این وائٹ فوٹو لگائی تو این اسی دن اس نے فون نمبر مانگ لیا تھا نمبر شگن نے تھوڑا نانکھر کے بعد دے دیا تھا یہ کہتے ہوئے کی پر ابھی میں بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں آپ اپنا نمبر دے دے تو میں اپنی سہولیت سے کال کر لوں گی ایسا نہیں تھا کہ شگن کسی کو رجھانے کے لئے پرانے فوٹو ڈالتی تھی آج کل جو اس کا ہولیا ہے وہ اس کے سوندر یا بوت کو آہت کرتا ہے وہ پھیکی اجار دھوسر چیزیں اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی دراصل وہ اپنے پچاسویں سال تک بھی بے انتہا خوبصورت لگا کرتی تھی لمبے کالے لہراتے بال بیداغ چہرہ اس کے خوبصورت وجود پر ہر طرف سے تعریفوں کے پھول برسا کرتے تھے کچھ لوگ تو دل سے مجبور ہو کر بے ساختہ شگن کے پتی کے سامنے ہی شیر کہہ بیٹھتے ہر کوئی اس کی نگاہ میں رہنا چاہتا تھا وہ برسوں برس دوسروں کے بہانے خود کے عشق میں رہی تھی ایک غرور میرانی مدھمکھی بن کے وہ گن گن کرتی رہی لیکن ایک دن ایک سنامی آئی اور سب اجڑ گیا دوستوں امید ہے آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی اور ہاں اگر اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو فیس بک یا انسٹرگرام پر ہمارے افیشل پیج پر آئیے یوٹیوب پر ہمارے افیشل چینل پر آئیے تینوں جگہ آپ ٹائپ کریے گا نیلیش مصرا ساتھ میں ویریفیکیشن کا بلو ٹک بھی ملے گا جس سے آپ جان پائیں گے کہ یہی اصلی پیج یا چینل ہے اور ہاں اگر آپ ٹوٹر پر ہیں تو میرا ہینڈل ہے نیلیش مصرا اس پر بھی آپ کو ویریفیکیشن کا بلو ٹک ملے گا تاکہ آپ صحیح پتے پر آئیں چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی شگن کے پتی کی زندگی کینسر کے ہاتھوں ضائع ہوئی تھی اس نے اپنے بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا ان کی شادیاں کی اور آخر میں ایک فلیٹ میں اکیلی رہ گئیں اب تو ان باتوں کو بھی ہوئے سالوں گزر گئے اسے اپنی تنہائی کی عادت ہے شگن اپنی سوچ میں مگن اپنے چہرے پر مویسٹرائزر مل ہی رہی تھی کہ فون کی سکرین پر میسج ابرا شگن کمرے میں مانو لوبان کی مہک پھیل گئی اس کا خالیپن مہکنے لگا شگن نے گہری سانس لی بس آپ کو ہی تو یاد کر رہی تھی کچھ لائنیں لکھی تھی کعویتہ کی بھیجوں نہیں کال کر کے سناؤ شگن نے فون کیا نئی رنگ ٹون تھی پھر ملو گے کبھی شگن کا من خوش ہونے کی جگہ ہلکا سا بجھ گیا لیکن جب ادھر سے ایک بھاری آواز پیار کا لمس لیے لائی ہلو کیسی ہیں آپ آپ کہیں لگتا ہے پورے ویگ بیزی رہے شگن نے آواز میں مٹھاس گھول کر کہا ہاں یہاں تو پچھلے دنوں سنو فال کے کارن سگنل گم تھے اور سنو فال کے دنوں میں گھس پیٹیے بھی ایکٹیو رہتے ہیں چلیے باج فرصت ہے نا سنائی نا کبتہ شگن کے من میں موح امڑایا اس بندے کے لیے پریوار سے دور برفیلے اکیلے پن میں ٹھٹوڑتا جانے کیسا پیار کا علاؤ کھوچتا ہے وہ بھی تو ایسا کچھ چاہتی ہے جس سے پگھل سکے اس کے بھیتر کی برف غور سے سنیے جی شگن کے پاس کبتہ کا نیا محاورہ کہاں تھا وہ تو مہادیوی ورما کے چھایا وادی وقت میں جارو کی تھی لیکن وہ جو سنا رہی تھی وہ ڈی آئی جی کے من کے ہرن کو پیار اور چاہتوں کے جنگل میں بھٹکانے میں سکشم تھا بھول گئی تھی جس شبد کو آج اسے پھر گڑتی ہوں پریم پریت انوراگ نے سے پرے کوئی نو پریبھاشہ رچتی ہوں شرط کی ان اجلی راتوں میں تمہیں سوچ کر شیفالکہ سی جھڑتی ہوں شگن کبتہ پڑھ کر چپ ہو گئی اُدھر سے اس نے لمبی گہری آہ بھری شگن نے دھڑکتے دل سے پوچھا کیا ہوا کچھ نے فراز کا ایک شیر یاد آ گیا نیرچ کہنے کو تو کہہ گئے اُدھر سے ترنت آواز آئی کونسا گفتگو اچھی لگی ذوقے نظر اچھا لگا مدتوں بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا نیرچ کے ہاتھ میں گرم کافی کا مگ تھا اونی پائجامے اور ولن ہاؤس کوٹ میں سر پر کنٹوپا لگائے سوفے پر بیٹھے تھے بخاری میں آگ جل رہی تھی ہلکی ہلکی روئی کے فاہوں سے گرتی برف میں بھی پیٹرولنگ کرتے غشتی کتے رہ رہ کر بھونک رہے تھے آپ شائری میں بھی دخل رکھتے ہیں شگن ادھر کھل کھلائی اور ادھر نیرچ ادھیر ہو کر بولے کیا ہم ویڈیو کال نہیں کر سکتے شگن نے ہر بڑھ آکے فون کٹ دیا فون غستاخ تھا پھر بجا شگن نے اٹھا لیا سوری وہ اپنے آپ سے کٹ گیا تھا نیرچ نے کہا کیا نہیں نہیں ویڈیو کال نہیں کر سکتی میری بھتیجی میرے پاس رہتی ہے گھبرا کر شگن بولی تم نے تو کہا تھا تم ایک دم تنہا ہو نیرچ سنگھ نے عشق میں اور بھی کچھی ہو گئی یاد داشت پر زور ڈالتے ہوئے کہا یہی سوچ کر چھوٹے بھائی نے اس کو میرے پاس بھیج دیا کہہ کر شگن ہافتے ہوئے خالی پڑے گھر کو تاکنے لگی شگن اپنے مند میں جانتی تھی کہ وہ بتا چکا ہے کہ اس کے ریٹائر ہونے میں تین سال باقی ہیں اور شگن کو ساٹھ پار کیے بھی تین سال بیٹھ گئے ویڈیو کال یعنے رس بھنگ یہ جو ڈی آئی جی صاحب ہے نا یہ شگن کے کالے سفید فوٹووں کے جادووں کے گرفت میں ہے خبردار تلسم نہ ٹوٹنے پائے یہ آنند راک کالا بیچ میں کیوں ٹوٹے شگن نے سوچا اچھا رہنے دو زہمت مت اٹھاؤ نیرچ سنگھ کے سامنے لیپ ٹاپ پر فیس بک میں شگن کا کالا سفید فوٹو کھلا تھا جانتی ہو شگن تمہاری ہسی نہ بمبئی کا بابو کی سچترہ سین جیسی ہے آئے کیسی باتیں کرتے ہیں اب تو عمر ہوئی شگن لجا گئی ایسی بھی کیا عمر تم سنندہ کی سہیلی ہو تو پچاس چھواؤگا نیرچ نے انداز لگاتے ہوئے کہا شگن ہم ہاں ہاں کر کے رہ گئی کیسے کہتی مرہوم رگونندن اس کے ساتھ سال چھوٹے بھائی کا مطر تھا سنندہ اور بھی چھوٹی اوپر سے ایک اور تروپ کا پتہ آگیرا یوں بھی پچاس تو بڑاپے کی ٹین ایج ہے جواب میں شگن کھل کھلا دی آپ بھی بڑے ویٹی ہیں ارے کہاں اس پجھڑی چنار کے درخت میں ہری کوپلیں تو تم نے اگا دی میرا دوست کہا کرتا تھا جب زندگی سب سے روکھی اور بے اثر معلوم ہو دیکھنا تب ہی زندگی میں کہیں سے کوئی شغوفہ کھل اٹھتا ہے میں تو گھر سے دور یہاں اپنی نوکری کے آخری سال بتا رہا تھا آپ بھی کوتا کرنے لگے واہ جناب شگن کے من میں بلبل چہکی ارے اثر کس کا ہے میلوں دور سے بھی تمہارے شب میرے تھنڈے وجود میں حرارتیں بھر دیتے ہیں لگتا یہیں بال کھولے آنچل لہراتی قوتہ سنا رہی ہو شگن کو جانے کیوں یہ احساس ہوا کہ نیرج بھی منو عشقیہ یوٹوپیا میں بنے رہنا چاہتے ہیں وہ نہیں جاننا چاہتے کہ وہ دونوں دراصل ہیں کون ان دونوں کی عمر کیا ہے اور اس رشتے کا حاصل کیا ہے دونوں دنیا سے الگ پیار کی بھاشا کا ایجاد کرنے لگے واتس اپ پر دن بھر گوڈ ماننگ اور گوڈ نائٹ کے بیچ شگن کی قویتائیں نیرج کے شیر بلیک این وائٹ فوٹو شگن کے گنگنائیں فلمی گیت لذتوں بھرے دن کٹنے لگے من میں کب سے آگ کے انتظار میں پڑی محبت کی لکڑیاں تڑ تڑا کے جل اٹھیں لیکن محبت نے کب سیکھا ایک لیگ پر چلنا لیک پر ہی چلی تو محبت کیا محبت کی داستان کیا سنڈے کا دن تھا ڈی آئی جی نیرج میس کے لون میں بیٹھے تھے وادی میں بڑے دن بعد دھوپ نکلی تھی انہوں نے جینز پر پیلا پلوور پہنا تھا تپے تپے تامبئی گالوں پر چمک تھی سامنے رکھے جوس کے پاردرشی گلاس میں وہ کسی کا اکس دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے تبھی ان کا ایک کالیگ اور قریبی دوست وہاں آ گیا کیا بات ہے نیرج یوں سچ دھچ کے اکیلے میں کس کے لئے مسکرا رہے تھے بھئی سملنا یار کسی ہنی ٹرپ میں تو نہیں پھس رہے کم آن نیرج نے کندھے اچھکا کر کہا تمہیں پہلے ایسے نہیں دیکھا بھے you caught me یار yes i am in a long distance relationship نیرج کا چہرہ خوشی سے چھلک گیا تھا great یعنی ملنے ملنے کا نوج ہمیلا اور رومینس کا پورا مزا ہے بڑیا ہے time pass کرو یہ time pass نہیں پیارے اگر وہ کہے یہ تو مل بھی لیں گے ہمارے پاڑ کے سائٹ کی ہے یہ دیکھ فوٹو دوست کے آنے سے پہلے نیرج سنگھ فوٹو ہی دیکھ رہے تھے ترنت سامنے کر دیا فوٹو black and white تھا اس میں کوئی کمسن سندر ہی مسکرا رہی تھی ہاں مگر یہ تو black and white فوٹو ہے سوال یہ ہے کہ یہ محترمہ آج کسی لگتی ہوں گی دوست نے اسے کرے دا مگر نیرج تو بادلوں پر تیار رہا تھا بولا پتہ نہیں میں تو اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں ویسے کرتی کیا یہ دوست نے پھر سے فوٹو پر غور کیا یار کویتائیں لکھتی ہیں پہلے کالج میں لیکچرر تھی نیرج نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا مارے گئے گلفام تو ان کو ملا گا کسی پشلی سنچوری میں یا ورچول بیوٹی اب اسی سنچوری میں آن لائن مگر ٹوٹل ورچول ماملہ نہیں ہے ہم روز فون پر بھی باتیں کرتے ہیں شی سنگل کیوں کیا یہ سب میں نے نہیں پوچھا جلدی جلدی صفائی دیتے ہوئے نیرج سپنوں سے تھوڑا زمین پر اترا ہاں لیکن تو سنگل نہیں ہے بھائی باقاعدہ کالج جاتے بچوں کا باپ ہے بتایا اس کو نیرج سنگھ کے دوست کو بلیک ان وائٹ فوٹو میں مسکراتی اس عورت سے سمپتھی ہوئی یار اسے پتا ہے اس نے کہا بھی کہ مجھ کو کوئی دنیاوی امیدیں نہیں ہیں بس نخال اس عشق ہے ڈی آئی جی صاحب عشق شب بول کر شرما گئے نام کیا بتایا قویتری جی کا نام میں کیا رکھا ہے قویتائیں پڑھو اس کی کیا لکھتی ہے کل رات اس نے اپنا گایا گانا بھیجا یار لطا منگیشکر سے بس انیسی ہے سنے گا یعنی عشق کی پتنگ خوب موچی اڑ رہی ہے ایک میٹھی آواز تھی جو وادی میں چکر کارتے ہیلیکوپٹر کے بیک گراؤنڈ میوزک میں فون پر گونج رہی تھی کسی نے اپنا بنا کے مجھ کو مسکرانا سکھا دیا اب یہ تو لطا ہی ہیں دوست اچلا کہا تھا نا میں نے کیا گاتی ہیں لطا نیرات سنگھ شرما ہے اب یہ سچ میں لطا منگیشکر ہیں کسی نے میوزک ریموو کر کے بھیج دیا ہے کوئی اُللو بنا رہا ہے تجھ کو دوست پیار بھری پھٹکار لگاتے ہوئے بولا یہ لے اوریجنل ٹریک سن گانا پھر بجنے لگا اور لطا جی کی آواز سن کر نیرات کا چہرہ اُتر گیا تھا نیرات سنگھ حیران پریشان تھے اپنا کہہ کر لطا کا گانا بھیجنے کی شگن کو کیا ضرورت تھی اور وہ کتنی سہشتہ سے مان گیا کہ یگیت شگن نے گیا ہے اس کے لیے بھروسہ اور لگاؤ ہی تو تھا ورنہ کیا وہ نہیں جانتے کہ شگن آج ان بلیک این وائٹ فوٹو جیسی تو نہیں ہی لگتی ہوگی اس نے کبھی تازہ فوٹو نہیں مانگے ویڈیو کال کرنے میں ہچکچائی تو نیرات مان گئے کہ ٹھیک ہے جیسا شگن چاہے بظاہر ہے نیرات سنگھ کو ٹھےس پہنچی دو دن تو شگن کا ہی فون نہیں آیا جس دن آیا اس دن نیرات سنگھ نے اٹھایا ہی نہیں ایک سار چار کال آئے پھر فون خاموش ہو گیا نیرات سنگھ انمنے سے تھے خالی من جیسے کوئی گفہ تھی جس میں مانو وہ تیندوے کی طرح اپنا گھاؤ چاٹ رہے ہوں ٹی وی تک چلانے کا من نہیں ہوا خاموش فون پر سندیش چمکا ناراض ہو دو دن سے ہسپٹلائز تھی آج گھر لوٹی سندیش کے سنگھ وہی سوچترا سنگھ کیسی مسکان والا سجیلا فوٹو من کو کسی نے مانو مٹھی میں بھیچ لیا انہوں نے فون ملا دیا ہلو ایک کراہ بھری آواز گونجی شگن کیا ہوا وہ گلانی میں بھر کر بولے بس ہلکا سا چیسٹ پین تھا میں نے بیٹے کو کیا بولا کہ اس نے کینیڈا سے ہی یہاں ہسپٹل میں فون کر کے ایمبولنس ڈاکٹر سب بھیجوا دیئے ہسپٹل کیا تھا فائیو سٹار ہوتل مگر نکلا کچھ نہیں بس ذرا سا بی پی میں تو زد کر کے لوٹ آئی گھر بل کا میٹر ایسے دوڑ رہا تھا تم بل کی چنتہ کیوں کر رہی تھی نیرچ کنسرن کے ساتھ بولا ارے وہ کون سا مجھ کو دینا تھا بیٹے نے دیا اب میں ٹھیک ہوں وہ ہسنا چاہ رہی تھی مگر ہانف جاتی تھی نیرچ کا من اس بار ایک الگ لائے میں دھڑکا میں اگلی ویکنڈ ڈلی آ رہا تھا کہو تو وہاں سے بینگلور آ جاؤں ایک بار تو ملیں نیرچ نے ایک سانس میں کہہ دیا اس طرف کچھ دیر خاموشی رہی پھر ایک صدھی ہوئی آواز گنجی نیرچ کیا ملنا ضروری ہے کیا ہمارے تمہارے بیچ کھلا رشتہ زیادہ ضروری نہیں جو ہم کو اس اجار عمر میں مہکائے رکھتا ہے مل کر ہو سکتا ہے کہ یہ ویسا نہ رہے تمہارے من میں جو شگن بستی ہے یا میرے من میں جو نیرچ ہے مجھے فرق نہیں پڑے گا نیرچ کی بات پر شگن ہنس تو دی مگر درد چھلک آیا ہنسی میں چلو اشور نے چاہا تو اپنے بچپن کے شہر میں ملیں گے پہار کی تلہٹی میں پریم چی رہیہ پھر چہکنے لگی اگلے پورے ویکنڈ پھر شگن کا فون نہیں آیا نہ واتس ایپ پر ہی کوئی سندیش نیرچ کے بھیجے سندیشوں پر بلو ٹک بھی نہیں ہوئی فون مل آیا تو سوچ آف اس نے فیس بک لاغن کیا تو وہاں ایک تصویر جگہ جگہ چسپا تھی ماتھے پر سلوٹوں والی ایک موٹے چشمے والی ستری جس نے لاپرواہی سے سلک ساڑی لپیٹ رکھی تھی گلے کی پرتوں میں موٹی اور ردراکش کی مالا ڈال رکھی تھی اس تصویر کے نیچے شوک سندیش تھے اور لکھا تھا شگن بھٹناگر جن 12 مارچ 1956 مرتیو 22 اپریل 2018 پریم چی رہیہ اوڑ چکی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور ایک گھنٹی کا جو نشان دکھ رہا ہے نا اس پر ضرور کلک کریے تاکہ جب بھی میں نئی کہانی سناوں آپ تک ای میل میں ترنٹ پہنچ جائے